وائرس ہماری قسمت غراب ہے کہ کرونا وائرس کے ساتھ یہ اس قسم کے حکمران آئے ہیں جن کو پروائی ہی نہیں ہیں لوکڈاؤن کی بات ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ لوکڈاؤن کرنا کیوں ضروری ہے اور پھر پریس بریفنگز بھی چل رہی ہیں لوکڈاؤن ان کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ وہی شخص ہیں جو کہ دھرنے پہ اور کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو للکارہ کرتے تھے کہ میں یہ لوکڈاؤن اور یہ پیہ جام اور یہ کر دوں گا آج لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے تو لوکڈاؤن نہیں کر سک رہے ہیں کیونکہ یہ ایک لیکھ اف انفرمیشن لیکھ اف لیڈرشپ اور میں نہیں رہا کہ کیا ریزن ہے لوکڈاؤن آپ چینل ٹوئنٹی فور کا کر سکتے ہیں آپ جیو کا کر سکتے ہیں جیو کے اونر کو آپ پکڑ کے بند کر سکتے ہیں چینل ٹوئنٹی فور کو آپ نوڈسز پہنچا سکتے ہیں ڈاکٹر دانش کا پروگرام بند کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی جان بچانے کے لیے لوکڈاؤن نہیں کر سکتے یہ آپ لوگوں کی پرائیورٹیز ہیں مریم نواز کو ایکزٹ کنٹرول لسٹ پہ رکھ سکتے ہیں ان کو والد سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اس پہ لوکڈاؤن ہے پلٹیکل اپوننٹس کے اوپر لوکڈاؤن ہے ان سب کو بند کر کے رکھا ہوا ہے لیکن لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے آپ کو انسانیت نہیں ہے کہ لوکڈاؤن کریں اور اوپر سے جو ظاہری ان کے ساتھ ہوا ہے بیسیکلی تو اس وقت یہ میں نہیں چاہتی کہ سیاسی اختلاف یا سیاسی ان کو کرٹیسائز کیا جائے لیکن ایکچلی تو ظاہرین اگر اچھی طریقے سے کنٹرول نہ ہوتے اگر اچھی طریقے سے میرا مطلب ہے کنٹرول ہو جاتے تو یہ پوری پنجاب میں مسئلہ ہی نہ بنتا اور پھر پنجاب اب کونسا ہمارے پاس تو وہ وسیم اکرم پلس ہے جس کو سیدھی بات سنبھالنے کا ہنر نہیں ہے تو وہ کرونا وائرس جیسی اتنا بڑا عذاب کیسے سنبھالے گا لیکن لوگڈاؤن جیو کے لیے ہے لوگڈاؤن ایم ایس آر کے لیے ہے لوگڈاؤن پی ایم ایل این کے جو سیاسی حریف ہیں ان کے لیے ہے لوگڈاؤن تمام ان رپورٹرز کے لیے ہے جو آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ظاہرین کی جو مس مینجمنٹ ہوئی جو ان کو وہاں سے نکالا گیا اور کیوں ایرپورٹز پہ اچھی سکریننگ نہیں ہو رہی کیوں بورڈر بند نہیں کیا گیا اگر طافتان بورڈر نہیں بھی بند کیا گیا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہ ملک ہے جہاں ایک رپورٹر آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں